یہ عشرہ رحمت کا ہے اور قرآنِ قریم میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے لہٰذا اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہینچ لانے والے نیک عمال اخیار کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دینے والے عمال یعنی تمام گناہوں سے اجتناف کیا جائیں لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہنہ پائے یعنی رمضان المبارک کا مہنہ وہ اس میں ضرور روزے رکھے روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا عجر اسے دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ملتا ہے لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لئے ہے اس لئے میں ہی اس کی جزا دوں گا کیونکہ روزے دار صرف میرے خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا بینہ چھوڑتا ہے جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ ہم خود اس کا بدلہ دیں گے تو وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین لگتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے روزہ جہنم سے بچاؤ کے لئے ڈھال ہے روزہ اور قرآن کریم بندے کیلئے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے روزہ کہے گا کہ اے رب میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسرے خواہشوں سے روک دیا تھا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش خبول فرما لیجئے روزے رکھو تندرست رہو گے شرعان جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور کمزور کرنے والا مرض بھی لاحق نہ ہو اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزہ رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہوگی اگرچہ بطور قضاء عمر بھر روزے بھی رکھ لے حدیث میں ہے کہ روزہ میرے لئے ہے تو جب ہم نے روزہ رکھا تو گویا ہم بزبار حال اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ روزہ آپ کے لئے تحفہ ہے حاکمِ وقت کے لئے اگر کوئی چیز بطور تحفہ دے دی جائے اس نے اس کی فرمائش بھی کی ہو تو اس بات کا کس قدر احتمام ہوتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ صاف شدری چیز پیش کی جائے پھر اللہ جو احکم الحاکمین ہے ان کی بارگاہ میں روزے کو گناہ سے اتنا صاف شدرہ کر کے پیش کرنا چاہیے پیش کرنا چاہیے